بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 26 اگز 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے اور جس دن جہنم لائے جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں کرونا ویکسین انٹرنیشنل فلائٹس اور بہت اہم معلومات اس میں شیئر کی جائیں گی ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے سعودی حکومت کی جانب سے چائنہ سے متعلقہ اہم جو ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم ہیں اس کی منظوری دے دی ہے دوستو اس بارے میں تازہ ترین جو بریکنگ نیوز آئی میں نے اپنے دوسرے چینل پر اس کی ویڈیو مکمل معلومات کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہے میں نے اپنے دوسرے چینل کا لنک کمنٹس بوکس اور ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیا ہے پلیز آپ وہاں سے میرے اس دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ اہم ترین اطلاعات ان دونوں چینل سے ذریعے آپ تمام بھائیوں تک پہنچا دی جاتی ہیں لہٰذا اگر آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کرونا سے متعلقہ صرف ایک ویکسین لگوائی ہے اور وہ سعودی عرب میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں کیا انہیں ایک ویکسین کے بعد سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی تو یاد رکھیں اس صورت میں آپ کو کسی بھی قسم کی اجازت سعودی حکومت کی جانب سے جاری نہیں ہوگی کیونکہ دونوں خوراکیں جو سعودی عرب میں منظور شدہ ہیں وہ لازمان لینا ہوں گی ابھی تازہ ترین جو اطلاعات آئیں جیسے مسلسل میں آپ تمام بھائیوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ لازمی طور پر چائنہ سے متعلقہ ویکسین کے بعد ایک بوسٹر ویکسین بھی آپ کو لگوانی ہوگی اور وہ سعودی عرب آنے کے بعد آپ کو لگ سکتی ہے اس طرح سے سعودی عرب آپ اب آنے کی تیاری کریں الحمدللہ حالات بہت بہتری کی جانب جا رہی ہیں سعودی عرب میں بھی سوہ تین سو کے قریب کیسز پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ریکارڈ ہوئے جس پر دنیا بہت حیران ہے اور سعودی حکومت اور تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بھی اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کر رہے ہیں سعودی عرب میں الحمدللہ روزگار کے مواقع وسیع پیمانے پر پیدا ہونے جا رہی ہیں بہت بڑے منصوبوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس سے لاکھوں غیر ملکی افراد کو ریال سٹیٹ سیکٹر کنسٹیکشنز کے سیکٹر اور دیگر بڑے منصوبوں میں روزگار کے مواقع ملیں گے مکمل تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ ویژن دوہزار تیس کو حاصل کرنے کی خواہش میں سعودی حکومت کی جانب سے ون ٹریلین ڈالر کے ریال سٹیٹ اور انفرا سٹریکچر منصوبوں کا اعلان کر دیا گیا ہے دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار تیس کے اہم بڑے منصوبوں پر تیز رفتاری سے کام جاری ہے ون ٹریلین ڈالر کے قریب ان تمام منصوبوں پر لاغت آئے گی اس بارے میں سعودی عرب کے اہم اداروں نے میگا پروجیکٹس کی تداد میں مزید اضافے کا بھی اندیات دے دیا ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو لاکھوں کی تداد میں روزگار سعودی عرب میں ملے گا اور وہ افراد جو کہ سعودی عرب میں قوانین کا احترام کرتے ہیں یعنی اپنے لیگل ڈاکومنٹ جس میں اکامہ اور دوسرے کاغذات شامل ہیں اسے بروقت تجدید کرواتے ہیں انہیں سعودی عرب میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا صرف نیوم سٹی پر ہی پانچ سو بلین ڈالر کی لاغت آ رہی ہے اور اسے مستقبل کے شہروں کے لیے ایک نئے ویجن کے طور پر رکھا گیا ہے سعودی عرب میں مشرق وستہ کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ جس لیول پر سعودی عرب میں روزگار کے مواقع اگلے دنوں میں مزید آنے والے ہیں اس کی مثال دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملے گی بہت سارے غیر ملکی افراد نے یہ سوالات کیے کہ انہوں نے ایک چائنہ کی ویکسین اور دوسری ایک سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین لگوالی ہے کیا وہ اس طرح سے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں یا کہ نہیں دوستو سعودی وزارت سہت کی جانب سے جو تازہ ترین اعلان جاری ہوا ہے اس کے مطابق ایسے افراد کو سعودی عرب آنے کے بعد بوسٹر ویکسین جو کہ سعودی عرب میں ریجسٹرڈ ہے وہ لازمان لگوانی ہوگی تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں جس کے مطابق اہم فیصلوں میں کافی تبدیلی ہو رہی ہے لہٰذا اگلے چند روز میں مزید فیصلیٹی ویکسین سے متعلقہ ملنے جاری ہے آپ لوگ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لئے میرے چینلز کو دیکھتے رہیں تاکہ بروقت اطلاعات آپ تمام بھائیوں کو مل سکیں مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق توقلنا اپلیکیشن میں ایمارز کرونا سے متعلقہ جو سٹیٹس ہے دوسرے ملکوں میں ریجسٹرڈ ویکسین کو حاصل کرنے کے بعد وہ ایمینٹی کے لحاظ سے شو ہو رہا ہے یعنی جس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ سعودی عرب سے متعلقہ جو ویکسین ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے کیا اس کے بعد بھی غیر ملکی افراد کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں سعودی حکومت کی جانب سے واضح طور پر احکامات ہیں کہ سعودی عرب میں جو ریجسٹرڈ ویکسین ہیں ان کے ذریعے ہی توقلنا اپلیکیشن سے ایمینٹی کے لحاظ سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس شخص نے دونوں خوراکیں حاصل کر لی ہیں اگر ایسا نہیں تو تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق اس میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے اور وہ ویکسین جو کہ سعودی عرب آنے کے لیے ضروری ہیں اس کے ساتھ ہی چائنیز ویکسین کے بارے میں بھی علامیہ جاری ہو گیا ہے جس کی تفصیلات میں نے اپنے دوسرے چینل پر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی ہیں جس کا لنک میں نے کمیٹس باکس میں اور ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ اسے لازمی سنیں تاکہ بروقت معلومات آپ کو مل سکیں سعودی وزارت داخلہ سے سعودی عرب میں موجود پاکستانی سفیر نے اہم ملاقات کی ہے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی وزیر داخلہ اور سفیر پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان اہم تعلقات کے سلسلے میں بات کی سعودی وزیر داخلہ نے کہا کہ مملکت میں موجود پاکستانی اپنے دوسرے گھر میں سعودی عرب کی تعمیر اور ترقی میں مثالی کردار ادا کرتے ہیں اس حوالے سے پیش آنے والی رکاوٹوں کو مل کر دور کرنے کا احتمام کیا جائے گا سعودی وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ اس وقت پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی گئی ہیں وہ افراد جو کہ کرونا کی دونوں خوراکے لے چکے ہیں انہیں فوری طور پر سعودی عرب آنے کی ضرورت ہوگی اور دیگر اہم اطلاعات بھی آنے والے دنوں میں آئیں گی جس سے غیر ملکی افراد کو سعودی عرب آنے میں مزید آسانیاں ہو جائیں گی سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ جمعیرات کو مملکت میں موسمی تبدیلیوں کے بارے میں بڑی پیشنگوئی جاری کر دی گئی ہے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ جمعیرات کو جزان، اسیر، بہا اور مکہ تل مکرمہ کے بلائی مقامات پر بارش چپکے تیز ہواں کے ساتھ زالہ باری کا بہت امکان ہے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ سلاب کی صورتحال ان علاقوں میں پیدا ہو سکتی ہے بارش اور زالہ باری کا سلسلہ مدینہ منورہ کے بلائی مقامات تک پھیل سکتا ہے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ خراب موسم کا سلسلہ مدینہ منورہ کے ساحلی مقامات تک چلا جائے جو کہ یمبو اور اس سے مہلے کا علاقے کہلاتے ہیں نجران کے بعض مقامات پر گرچم کے ساتھ بارش کا کافی امکان ہے سب سے زیادہ گرمی الحصہ اور حفر الباطن میں سنتالیس سے ہرٹالیس سنٹی گریٹ متوقع ہے تمام لوگ احتیاط بارش